نمسکر آپ جو چکے ہیں والی ایکسپریس نیوز کے ساتھ جو کچھ بھی بگلا دش میں ہو رہا ہے اس کو کہی نہ کہی انہوں نے ایک کھنڈن کیا ہے اور وہاں پر جو ہی بتایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے غلط ہے ان سے جانے کی کوشش کروں گا لیکن جو انہوں نے ایک بینر لگایا اس بینر میں مجھے کچھ مسنگ دیکھا سر یہاں پر آپ نے ہر ایک چیز ہر ایک کومیٹی کا نام لگایا لیکن سکھ کومیٹی بیچ میں دکھنے ہی رہی ہے وہ کہاں پر گئی نہیں وہ تو دکھ ر بینر میں بینر میں اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں بینر میں ہماری سکھ سنستائیں ہمارے ساتھ تھی بینر میں چھوٹ گیا نام تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا برحال سکھ ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ کھڑے اور سکھ اس وقت ریزسٹنس کی لڑائی اگر دنیا میں کوئی لڑ رہا تو سکھ لڑ رہا ہے بنگلدش میں تو سکھ مینورٹی سارے ہیں مینورٹی لیکن مینورٹی یہی ہیں تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر مینورٹی کی بات کر رہے ہیں تو مینورٹی کے حس نقصان ہوئے لوگوں کا بھارت برش میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں رہا رہنے کے لیے چھت نہیں رہا بغلہ دیش تو ہمارے باہر کی بات ہے کیونکہ یہ کندری سرکار دیکھے گی کندری سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں کی جو پردھن منتری یہ کہا جائے وہ ان کو تو انہوں نے یہاں بٹائے ہوئے کیا ان کا کام تھا کر رہا ہے یا آپ کا کام تھا یہاں بہت صحیح سوال ہم ایز سیول سوسائٹی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان جسٹس اینیو دنیا میں کہیں پر بھی جب ظلم ہوتا ہے جبر ہوتا ہے افغانستان میں کہیں کسی کو چوٹ پہنچتے ہیں اس کا امپیکٹ بھارت میں ہوتا ہے اور ہم ہیومن سیول سوسائٹی ہیں ہم بارڈرز میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم پوری ہومینٹی کو ایک مانتے ہیں ہم کارا کالا گولا ہندو مسلم سکھ اس میں میزاتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچے ہمیں اس کا ریاکٹ کرنا چاہیے اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے دوسرا ہم اس لیے اٹ ہے کہ ورلڈ کمیلٹی کو یونائٹن ڈیشنز کو ہم نے کہا کہ آپ وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں اور دوسرا انڈیا جو بہت بڑا دیش ہے اس علاقے کا بنگلہ دیش پر بڑے احسانات ہیں انڈیا کے ہم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اور اس گورنمنٹ کو جو پچھلے دوزار چودہ سے انہوں نے شیخ حسینہ کی بڑی مدد کی ہے ہم نے کہا کہ اس سے آگے بڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے ان کو گھر بلایا اچھی بات ہے بلائیے لیکن اب وہاں کے لوگ ساتھ ہو کر بنوائی اور بودی جی کہتے تھے کہ اللہ سپر بھاری اب کر رہے نا ان کی باری اب کیوں نہیں نہیں زاہر بات ہے وہ تو بہت بڑا کام تھا انہوں نے تو ایک دیش کو آزادی دلوائی تھی یہ تو یہاں پہ کچھ مائنٹیز کو اور آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ یہ تو ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ میں نام نہیں لوگو کٹر تنظیمیں جو سڑکوں پر آ کر اس وقت وہ نعرے لگاتے ہیں الٹے سیدھے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز آ رہے ہیں جو بن بنگلہ دیش سے ہمارے ہندو بھائی بھارت میں آنا چاہتے شرن لینے کے لیے آپ دیکھئے ان کو بھی ایساف کیسے پیچھے دکھیل رہی ہے تارے لگائی گئی ہیں بارڈر جو ہے وہ کلوز کیے گیا آپ کو خود بھی پتا ہے کیونکہ اگر بارڈر کھول دیے جائے تو کیا پتا ان مینیوٹی کے ساتھ کچھ اور شرارتی تطویر یہاں جائے یہاں کے حالات بھی خراب ہو جائے نہیں شرارتی تطویر جو بھی یہ ہیومینٹی سب ایک ہے جو بھی ہوگا انسان ہو ہوگا نا بھالو تو نہیں آئیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھارت کی سیبل سوسائٹی اس وقت بنگلہ دیش کے ہندو بھائیوں کا بہت رونا اور رونا بھی چاہیے کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہندو ہو مسلم ہو سکھو اب جب وہ شرن لینے کے لیے ہفتے کے لیے دس دن کے لیے داخل ہونا چاہتے آپ ان کو امن کے لیے حالے کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ ان کو سیل کر رہے ہیں بارڈر جب کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے کچ مدروں کے باہر مسلم کومنیٹی کے لوگ جو ہے وہاں پر ایک پہرہ دے رہے ہیں تاکہ کتروں گہرت رہا ہوا تریش نہیں دیکھے گئی آپ پڑھئے آپ اخبارات پڑھئے اور گودی میڈیا سے اپنی آنکھیں ہٹا کے باقی میڈیا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے انڈیا ان کا دیکھئے آپ کو کیسا وہ رول لوگ کر رہے ہیں اور جن کتروں کا آپ نام لینے وہ مندروں کے باہر کھڑے ہیں جو سٹوڈنٹس کل اس مومنٹ میں تھا وہ ریڈی کل وہ اسلام کے لیے مومنٹ نہیں آئی وہ مومنٹ آئی تھی دیموکریسی کے لیے وہ مومنٹ آئی تھی کہ بنگلہ دیش کی سرکار جو پچھلے سولہ سال سے ایک پارٹی نظام بنا تھا سب کو اٹھا کے جیلو میں ڈال رہے تھے اس کو بھرس بھگا دیا تو اس کے لیے ایک ریولیوشن آیا اور پھر بندر بانٹ کی پھر تیس پرسنٹ ریزرویشن انہیں اپنی پارٹی کے نام کر دی کہ تیس پرسنٹ میری پارٹی کے لگیں گے عوامی لیگ والے تو یہ ان کے کلاف اکروش تھ تو اگر وہاں پر ایسا ہوا پندرہ سال سے شیخ سے نہیں وہاں پر پردانہ منتری تھی تو یہاں پر ہی تو ایسا کچھ ہو رہا ہے اس لیے بورڈر سیل کیے کہ یہاں پر آئے نہ یہاں پر حالات نہ کرا نہیں برحال یہاں کا میں اس میں نہیں کہوں گا کئی لوگوں نے کہا ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا سلمان خرشید نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا برحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے اوپن سپیس ہونی چاہیے آپ کو کبھی بھی اپنی اپوزیشن کو اس طریقے سے کچھلنا نہیں چاہیے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ڈیموکریسی ہے کیا ہے پرحال اور بھی لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں سر مجھ اپنا نام بتائیں پہ لیے میرا نام ترسیم اللہ مولنوازی ہے میں مدی سویٹ اف انڈیا جے کے بران کو بران سے بلانگ کرتا ہوں ہمارا یہی میسیج ہے جب اس لئے انساب کر رہے ہیں کہ مائنارٹی جہاں مرجی ہو کیونکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیر میں رہتے ہیں ڈر کے رہتے ہیں وہاں کی سرکار وہاں کی میزارٹی کومنیٹی کا یہ فرض بنتا ان کو پروٹیکشن دیں اب وہاں پہ حالت کے گورنمنٹ کے خلاف تھے پرٹیکلر سرکار کے خلاف تھے وہاں بیسکلی ریجنٹ میں ان کے خلاف تھی لیکن جب وہ مومنٹ چلتی ہے تو مسکرینٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں پہلی ویدیش منتری کا اٹیوٹ بھی آیا بات بھی کہ انہوں نے کہا ہم اپنے لوگ جو ہے سیف طریقے سے نکال لیں گے کیا نہیں نکال بائے یا آپ اس میں دیکھئے اس میں بڑے فیکٹر انوال ہو جاتے ہیں اب سیف سے کیوں نہیں نکال بائے کیونکہ سرکار تو ہماری تو بڑی سٹرانگ سرکار وہ ایسا کیوں نہیں کر پائے لیکن وہاں پہ جو بیسک پراؤلم ہے وہ تھی انجسٹرز پچھلے نائنٹی سکس سے وہاں پہ پردان منتری ہے اور آپ دیکھیں وہاں کی جیلیں جو ہیں وہ اپوزشن لیڈر سے بری ہوئی ہیں وہاں لوگ زیادہ جاگرت ہوگے وہاں لوگ زیادہ ڈوائی کٹھے ہوگے سرکار بنگلدیش کی چنگاری یہاں نہیں بڑھکنے دینا چاہتی ان کو باہر وارٹر کے پاری روگ دیے جائے تو اچھا ہے جنرل بات یہ ہے کہ جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہوگا اگر یہاں بھی ہوگا تو یہاں بھی ویسا ہوگا لیکن یہاں بھی تھوڑا فرق ہے وہاں پہ مومت جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تھی اگر چھاتر ہوتے تو چھاتر فردی کہاں تک جا سکتی ہے پورے آگزہ نہیں کر دی پورے کنٹری کو تباہ کر دیا یہ آگزہ نہیں چھاتروں نے تھوڑا کیا ہے وہ تو آپ دیکھیں یونیورسٹری کے باہر بیٹھے دیں کالجوں کے باہر بیٹھے دیں لیکن جب مومت چلتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انوانٹڈ بھی تو آسکتے ہیں اس کو آپ کیسے رو سکتے ہیں کہاں جا رہا ہے چھائنہ باکستان کا ہاتھ لیا میں بھی دیکھو اس کے لیے ہم رسرچ تو کارنی پا رہے ہیں ہوتنا بھاد میں یہ ایفیکٹ ثابت ہوں برحال بانگلازش میں ایک ایک ٹاپو ہے جس ٹاپو پر امریکہ کی نظر بھی تھی لیکن امریکہ کو تو وہ ٹاپو ملا نہیں اب ہو سکتا ہے چائنہ کی نظر اس پر ہے اور چائنہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے ان سے جاننے کے میں کوشش کروں گا سانی جی آپ ہیومرائیڈ سے بیلونگ کرتے ہیں ہیومرائیڈ وائیلیشن جمہو اینڈ کشمیر میں بہت ہوتی ہے آج ہیومرائیڈ وائیلیشن وہاں آ رہے لیکن کندر کے کہا جائے آپ کے جو گھٹ بندن میں ہیومرائیڈ بڑے بڑے افسران ہیں کیا وہ بات نہیں کر رہی کندر کے دیکھئے بات جو ہے کہ ہیومرائیڈ کی اگر بات ہو وہ چاہے جمہو کشمیر کی بات ہو دیش کی بات ہو دیش کے باہر کوئی بھی کنٹری کی بات ہو انٹرنیشنل ہیومرائیڈ اورگنیزیشن ہو ہماری ہماری ہیومرائیڈ کمیشن آف انڈیا ہو ہماری یو این ہو وہ تمام جو سنگٹن ہیں وہ بات کرنے کے لیے اگری ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور آج جمہو کشمیر سے ہیومرائیڈ کی آواز بھی اٹھی ہے ہماری مناؤٹیز کو لے کے بنگلہ دیش کے اندر جس طریقے سے ہندو ہو بودھیزم ہو ہمارے سکھ کمیونٹی ہو اگر ان کے ساتھ اگر ٹائگٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے اکٹے ہو کے آج یہاں سے آواز اٹھائی ہے اور اہی بات بھارت کی سرکار بھارت کی سرکار جب یہاں پہ جی ٹوانٹی کروا کے ہر ایک دیش کے پتنیدیوں کو بلا کے یہاں پہ جی ٹوانٹی کا سمیلن کیا جاتا ہے ہر ایک راشت پتی اپراشت پتی پدھان منطری کو بلا کے اتنی بڑی پاور دکھائی جاتی ہے اور آج بنگلہ دیش کے اندر وہ پاور دکھائی گی تھی وہ تکھاوا کیا گیا تھا کہ یہاں پر پریٹک آئے پیسہ کم آ جائے کیونکہ دلی سے فلائٹ کشمیر کی اٹھتی ہے جب مو کی فلائٹ نہیں اٹھتی وہاں سے انٹرنیشنل اٹھتی ہے وہاں سے میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جی ٹوانٹی کروائے گی دلی کے اندر کروائے گی اور بڑی بڑی بات بولی کہ دیکھیں ہم نے پورے ورڈ کے لوگ جو ہیں یہاں پر بلائے ہیں ہندوستان اتنی بڑی پاور والی ہے مانتا ہوں پاور ہے ایشیا کی کافی کنٹری ان کے ساتھ ہے آج بنگلہ دیش جو کی ہندوستان کی رہ چکی اندرہ گاندی پدھان منتری انہوں نے اس دیش کا الگ سے گٹھن کروایا تھا تو آج وہی دیش کے اندر ہماری منورٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آج ہمارے دیش کے پدھان منتری وہاں کی جو شیخ سینہ ان کو یہاں پر پناہ دی جاتی ہے ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے وہاں سے کیا کر دیا جو کہ ہماری آپ کی خود کی ریزرویشن کی مانگ کو لے کے ہندو کریشن یا بودھیزم جہاں ہمارے سی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا کیا بگا رہا ہمارے وہاں کے منورٹیز کو لوگوں نے جو آج وہاں پر آپ نے ان کو ٹارگٹ کروایا گیا اس کے علاوہ یہ سنیچی ایک چیز زور بھی ہے آج اگر بنگلہ دش میں یہ ہوا ہے ایک اتھر میں بھی ایسا ہوا تھا جب ریفیوجیز یہاں آئے تھے آج تک کیا ملے ہیں ان کو یہ انہوں نے کہہ دیا ہم نے درجہ دے دیا کیا دیا کس کو کیا ملے ہیں آج میں کچھ لوگ مجھے نورتے رہتے ہیں ہم سے بات کی دیا ہے سکسٹی فائب کی بات ہو سیونٹی ون کی بات ہو نائنٹی نائن میں بھی ریفیوجیز آئے ان کو ملا صرف بابا جی کا تھلو ملا اور کچھ نہیں ملا یہاں پہ ہمارے لوگوں کو ریفیوجیز کو آگر دو ہزار چودہ سے پیسہ شنکشن کیا گیا ہے آج تک وہ ساڑھے پانچ لاکھ کے جو لالی پاپ ہے دس ہزار کچھ فیملیوں کو ابھی بھی پینڈنگ ہے اور تمام ہمارا پینڈنگ پیسہ آج بھی ریفیوجیز کو پچھلے دس بارہ سال سے پینڈنگ ہے آج تک وہ پیسہ کس ڈپارٹمنٹ کے کھاتے میں جمع ہے وہ کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں پوچھتا لیکن اس کے خلاب ہم جو ہے آٹیے لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ دس سالہ آپ نے وہ نو ہزار کروڑ رپے کس کے کھاتے میں جمع کر کے رکھا ہے ان کو انصاف نہیں دے پاتے تو مجھے بتائیے ہماری پین آٹی کو کس کے آگے گوہارے لگائے جائے لائی سی میں ڈالا گیا ہوگا لائی سی میں ان کے اپنے پرسنل کھاتوں میں پڑا ہوگا جہاں کہیں نہ کہیں سویس بینک میں پڑا ہوگا وہ پیسہ کسی کو نہیں پوچھتا نہ کوئی پوچھتے ہیں اور ستارہ اللہ کی آوادی ہاں ہمارے ریفیوجیوز کی ان کے لئے کوئی بات نہیں کرتا اور یہ چیز جو ہے ہماری جو آج کی پیسواتا ہے ہم اس پر ہی فیلال بات کریں گے آنے والے ٹائم پر ان پر بھی بات کریں گے کیونکہ ہماری لوگوں کچھ آنکھیں کھولنے کے بند پڑی ہیں ان کی آنکھیں کھولنی پڑیں گے ان کی آنکھیں لیکن آج جو ہماری منارٹی کو ٹارگیٹ کیا جارہا بنگل دیش کے اندر اس کے لئے ہمارے دیش کے پدان منتری ہماری دیش کی سرکار یہ چیز سوچے کہ آپ میٹنگ کر کے ٹائم ویر ثمات کریں آپ وہاں کے لوگوں کو سٹرانگ اور ان کو کمپنسیشن دینے کے جو نقصان ہوئے ہیں شوڑوم ان کے گھر ان کے جو ہمارے مندر ہیں وہاں کے وہ تمام چیزوں کو سیف کرنے کا جو کام ہے وہ چیز کریں مرحال کمپنسیشن دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یہ بات کی بات ہے یہ سرکار سوچے گی پیسہ ہے نہیں کیونکہ ہر ایک بل جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے میرا نام دکٹر حسین ہے جڑسا آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں آپ نے جو ہمارے آج پریس کانسنس کا جو مدہ اور مقصد ہے وہ آپ پیچھے جو بینر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اہم جو ہے جو میناٹس کے ساتھ ہوا ہے وہاں بنگلہ دیش میں اس کو ہم کنڈب کرتے ہیں اس آپ کے مادم کے بینر دیکھ لیا میں نے اس میں سکھ کومنیٹی کا نام نیدی ہاں وہ ہونا چاہیے وہ چلو اس کے لئے ان کو جو ہم بھی سواری کہہ سکتے ہیں اس کے لئے کہ ان کا نام ہونا چاہیے بگلہ دیش میں اس کی کومنیٹی بہت زیادہ بگلہ دیش میں آپ نے دیکھیا بگلہ دیش تو ایک ایجوکیشنل حب ہے ہزاروں بچے ہمارے جو مکشمیر کے وہاں سے تو وہ سارا کچھ آپ کو دیکھا تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت جو اس وقت چیف ایکجیٹو ہے پروفیسر محمد یونس وہ ایک بہت بہت بڑے ایکانومیس بینکر اور سوشل پولٹیکل لیڈر جس نے جو اس کے جو بنگلہ دیش کی ایکانومی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا بنگلہ دیش کارٹن میں بھی سب سے اوپر ہے نا ورلڈ میں نہیں ایکانومی جو ہے جو اس وقت جو چیف ایکجیٹو ہے اس وقت بنگلہ دیش میں اس نے ایکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے لیکن انفرورچنیٹی اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو بھی شیخشنہ واجد نے جو ہے باہر تھا وہ پیرس میں تھا اس کو بھی پہلے جیل میں ڈال دیا وہ بار میں اس کو کنٹری سے باہر باگنا پڑا تو ایسے حالات جو اچھا کام کرے گا اس کو جیل میں جانا پڑے گا ایسا لگتا ہے آپ دیکھیں جو دیکھیں یہ دیموکرشی اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ تاکہ لوگ لوگوں کی لوگ سرکار بنائے ڈکٹیٹرشپ کہی سے آپ کو پتا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے سرکار برحال دیکھ لیجئے کہنا کہی بانگلہ دیش میں ڈکٹیٹرشپ تھی کی نہیں تھی لیکن بانگلہ دیش کا کیا حالات ہوئے آپ نے یہ دیکھ لیے اب اس کی جو چنگاری ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ لگاتار پردشن بانگلہ دیش کے خلاف جو ہے وہ ہو رہے ہیں انہی پردشنوں کو کہیں نہ کہیں کم کرنے کے لیے یا یہ کہا جائے جو بانگلہ دیش میں نقصان ہوئے ہیں ان لوگوں کا نقصان بھرپائی کرنے کے لیے ایک آرگنیزیشن بنی ہے اس آرگنیزیشن نے کہیں نہ کہیں سرکار یہ گوہار لگائی ہے کہ ان لوگوں تک جو ان کا نقصان ہوئے ہیں وہ کم سے کم ان کی جو بھرپائی ہے وہ کی جائے اور جتنا بھی ہندو ہے اس کو سیو تاریخے سے بھارت میں لائے جائے یا کہیں اور سیو جو ہے وہ کیا جائے برحال یہ لائیو دیش اگر آپ کو اچھے لگ رہے اپنی ماتبور رائے جو ہے کمینٹ باکس کو جو رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے کمشکر